موسیقی آداب ہیدراباد موسیقی 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 دامن میں کروڑوں رحمت برکتیں لیے گوے ہم تمام کے درمیان حائل ہو چکا گئے اور اس کی خوب برکتیں لوٹنے کے لیے ہم اپنے روزوں میں نماز ترابی میں قرآن کی تراوتوں میں مصروف رہا کرتے گئے اسی کے تحت یہ رمضان کا خصوصی آج کا پرگرام آپ کے درمیان پیش کیا جا رہا گئے اس نشریات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما گئے خاری قرآن خاری فرت اللہ شریف صاحب آپ کا اس خصوصی پرگرام میں خیر مقدم کیا جاتا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ آپ کا اس پرگرام میں خیر مقدم کیا جاتا گیا ناظرین محترم اور ہمارے ساتھ شامل گئے نادگو شائر جناب ولی محمد زاہد حریانوی صاحب آپ کا بھی پرگرام میں خیر مقدم کیا جاتا گیا السلام علیکم ماشاءاللہ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما گئے نادگو شائر جناب زہیم زومرہ صاحب آپ کا بھی پرگرام میں خیر مقدم کیا جاتا اسلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدارک ووضعنا آنکا بزرک اللذی انقذ ظہرك ورفعنا لکا ذکارک فإنما العسر يسرا فإذا پرغت فانسب وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ سبحان اللہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد عالی ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تیرا حسنین کا رب ہے فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا یقی ہو جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد وَأَخْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْتُوَئِنِ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ غَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَعْتَ شَاءُ بَلَغَ الْأُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ يَا صَاحِبَ الْجَوَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَذْ خُدَا بُزْرُغْتُوِي قِصَّةَ مُخْتَصَرِ ناظرین محترم گزارش کرتا ہوں نادگو شاعر جناب ولی محمد زاغد حریانوی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے ہو کے دنیا سے بیزار رمضان میں ہو کے دنیا سے بیزار رمضان میں یادِ رب سے ہو سرشار رمضان میں یادِ رب سے ہو سرشار رمضان میں آخرت کی تجارت کریں کیوں نہ ہم کھل گیا ہے یہ بازار رمضان میں کھل گیا ہے یہ بازار رمضان میں سوتے رہتے تھے غفلت میں جو فجر تک وہ بھی رہتے ہیں بیدار رمضان میں قید ہوتے ہیں اس میں شیعتین جو یوں سورتے ہیں عطوار رمضان میں اور شیر سمات فرمائیں بطور خاص کام ملتا ہے بے روزگاروں کو بھی کون رہتا ہے بے روزگاروں کو بھی کون رہتا ہے بے کار رمضان میں کون رہتا ہے بے کار رمضان میں پوچھ لو تاجروں سے نہ ہوگر یقین خوب چلتا ہے بے اوپار رمضان میں اور مقتب سمات فرمائیں روزہ مصطفی کا اے زاہد ہمیں روزہ مصطفی کا اے زاہد ہمیں کاش ہو جائے دیدار رمضان میں کاش ہو جائے دیدار رمضان میں ہو کے دنیا سے بیزار رمضان میں یاد رب سے ہو سرشار رمضان میں سبحان اللہ کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ افسانہ حیات کے انواں بدل گئے آیا مدینہ یاد تو آنسو نکل گئے سائم کمال زبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے سائم کمال زبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے گمبد خزراء کے چھاؤں کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے نوری چادر کی پناہ بحر خدا مانگی ہے مرض برتا نہیں مٹ جاتا ہے اس کا عشرت جس نے دربار محمد سے شفا مانگی گئے ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے گئے وہ جن کو دیکھ کر پتھر کلام کرتے گئے ٹکٹ جہاز کا ویزا ریال رکھتے سفر ٹکٹ جہاز کا ویزا ریال رکھتے سفر حضور ہی تو یہ سب انتظام کرتے گئے حضور ہی تو حضور ہی تو یہ سب انتظام کرتے گئے تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی ایک نعمت عزمہ سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی آیا غی نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے سفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے سفائی تیرے در کی ناظری نظیر اقار ہم بڑھتے گئے نادگو شاعر کی جانب اور گزارش کرتے گئے جناب زہیم زومرہ صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائے اسلام علیہ وآلہ وسلم نظم استقبال رمضان سمات فرمائے چاند رمضان کا جب تم کو آئے نظر چاند رمضان کا جب تم کو آئے نظر تب تراویح پڑو اور کر لو سہر تب تراویح پڑو اور کر لو سہر جتنے آخر وہ بالغ ہیں روزہ رکھیں جتنے آخر وہ بالغ ہیں روزہ رکھیں اور عبادت میں مشغول ہر دم رہیں اور عبادت میں مشغول ہر دم رہیں ہر برے کام سے سب کریں اجتناب ہر برے کام سے سب کریں اجتناب حشر ورنہ برا ہوگا روز حساب حشر ورنہ برا ہوگا روز حساب اس مبارک مہینے میں اے مومنوں اس مبارک مہینے میں اے مومنوں روز خرآن پڑھو اور خرآن سنو فرض تم پر جو ہے اس کو پورا کرو فرض تم پر ہے جو اس کو پورا کرو اور خہرِ الٰہی سے ہر دم ڈرو اور خہرِ الٰہی سے ہر دم ڈرو فجر کے بعد تم کچھ دلاوت کرو فجر کے بعد تم کچھ دلاوت کرو بعد رمضہ بھی تم اس کی عادت کرو روزہ رکھ کر برے کام سے سب ڈریں بدکلامی و غیبت نہ ہرگس کریں اس طرح فرض روزوں کو پورا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں عید ان کی ہے جو پورے روزے رکھیں ہائے وعید ان کو جو اس سے غافل رہیں کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے زعیمِ فیروتن کی رب سے دعا ہائے زعیمِ فیروتن کی رب سے دعا نیکیوں کی ہو توفیق سب کو عطا امین ایک ناتی شریف سمات فرمائیے ناتی شریف کا مطلع ہے کہ آخا سے عشق تیرا اگر موتبر نہیں آخا سے عشق تیرا اگر موتبر نہیں پھر تو تیرے نصیب میں جنت کا در نہیں جنت کا در نہیں سبحان اللہ کام آئے گا یہ حشر میں تجھ کو خبر نہیں کام آئے گا یہ حشر میں تجھ کو خبر نہیں یادِ نبی میں رونا تیرا بے اثر نہیں آخا کو دیکھنے کا صلیخہ بھی چاہیے آخا کو دیکھنے کا صلیخہ بھی چاہیے تجھ کو نظر وہ آئے تیری وہ نظر نہیں تجھ کو نظر وہ آئے تیری وہ نظر نہیں صدقے میں جاؤں گمبد خزرا کے بار بار صدقے میں جاؤں گمبد خزرا کے بار بار دنیا میں لاکھوں در ہیں مگر ایسا در نہیں سبحان اللہ دنیا میں لاکھوں در ہیں مگر ایسا در نہیں امت کو بخشوائیں گے آخا یقین ہے آخا کے امت کو بخشوائیں گے آخا یقین ہے آخا کے امت کو تو میں شر کا در نہیں آخا کے امت کو تو میں شر کا در نہیں مکہ مدینہ جا کے ذرا غور کیجئے مکہ مدینہ جا کے ذرا غور کیجئے حی خیر 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 وہاں کوئی شر نہیں ایک آپ ہی ہو حشر میں ہم سب کا آسرا واپ کے سوا تو کوئی شارگر نہیں ایک آپ ہی ہو حشر میں ہم سب کا آسرا واپ کے سوا تو کوئی شارگر نہیں تیبا کی ان حسین بہاروں پہ میں نسار تیبا کی ان حسین بہاروں پہ میں نسار جنت کا ہے سما یہ فرے بے نظر نہیں جنت کا ہے سما یہ فرے بے نظر نہیں جھولی میری ہے حب نبی سے بھری ہوئی ماشا اللہ مالو زر نہیں کیا مقصد حال میں جانتا ہوں پاس میری مالو زر نہیں آخری شعر ہے ہر امتی کے حال کی آخا کو ہے خبر ہر امتی کے حال کی آخا کو ہے خبر آخا کو کیا میرے میرے دل کی خبر نہیں آخا کو کیا میرے میرے دل کی خبر نہیں اور مختصہ سماعت فرمائیں نا تے نبی کہے تیری اوخات کیا زہین نا تے نبی کہے تیری اوخات کیا زہین یہ تو عطا نبی کی ہے تیرا ہنر نہیں سبحان اللہ آخا سے عشق تیرا اگر موتبر نہیں پھر تو تیرے نصیبوں میں جنت کا دھر نہیں سبحان اللہ رسول اللہ کے روزے پہ حال دل سنانے کو مدینہ آ گیا میں بھی میری قسمت جگانے کو مجھے اس در پہ آنے کا دیا جب اذن آقا نے میں فوراں ہو گیا تیار پھر جنت میں جانے کو سنہری جالیوں کو چوم لوں گا میں نگاہوں سے وہ خود پردہ اٹھا دیں گے مجھے جلوہ دکھانے کو سنہری جالیوں کو چوم لوں گا میں نگاہوں سے وہ خود پردہ اٹھا دیں گے مجھے جلوہ دکھانے کو شافعہ روز جزا سلِ علیہ کو دیکھ کر وجد میں ہے اہلِ محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کی یادوں سے مہکتی نیند آئی ایک شب جاگ اٹھا بخت پھر نورِ خدا کو دیکھ کر کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو مرتضا والفاطمہ وبناہما کو دیکھ کر کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو مرتضا والفاطمہ وبناہما کو دیکھ کر اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے ڈھک لیے بی فاطمہ کو دیکھ کر سب نے چہرے ڈھک لیے بی فاطمہ کو دیکھ کر سیدِ عالم کی چوکٹ پر اگر آئے اجل روح نکلے جھوم کر عرفی قضا کو دیکھ کر روح نکلے جھوم کر عرفی قضا کو دیکھ کر ناظری نظیب اخار میں گزارش کرتا ہوں حضرت اللہ مولانا مفتی محمد مجاہد علی نقشبندی قادری صاحب سے کہ وہ اپنے خطاب سے طوام کے قلوب کو روشن فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدین و سیدی الانبیاء والمرسلین و علی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون آمانت باللہ صدق اللہ المولان العلی العظیم معزز و مکرم مشاہدین دوردرشن رب العالمین کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں رحمت کونین شفیع المزنبین صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم کے امت میں پیدا ہونے کا شرف عظیم انعیت فرمایا اور اللہ رب العالمین نے پھر سے اس سال ماہ رمضان پانا نصیب فرمایا رمضان کیا ہے قرآن پاک بیان کرتا ہے شہر رمضان الذین اوزل فیہ القرآن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا ہے اور رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو قربان جائیں رب العالمین کے کلام پر رب العالمین نے ہمیں ایمان والوں کے خطاب سے سرفراز فرمایا رب العالمین جو چاہتا ارشاد فرمانے کہ وہ حقدار ہے لیکن قربان جائیں رب العالمین کے ارشاد پر کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے پھر اس کے بعد روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتا ہے لعل لکم تتقون یہ روزے تمہیں تقویٰ و پرہزگاری عطا کرنے کے واسطے آئے ہیں سبحان اللہ یقینا آپ غور کریں تو رمضان کے روزے انسان کو وہ چیز عطا کرتی ہے جو سال کے گیارہ مہینوں میں اس کو حاصل نہیں ہوئی یعنی ایقان اور ایمان کا عالی پیمانہ انسان کے یعنی ایمان والے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ روزدار آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تنہائی کا موقع اس کا فائدہ اٹھا کر اس نے کچھ کھاپی لیا ہو کیونکہ اسے یقین ہے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے حالانکہ یہ یقین تو سال کے بارہ مہینے اس کو ہونا چاہیے تھا لیکن ماہ رمضان کے روزوں نے اسے یقین پیدا فرما دیا چنانچہ اسی یقین کی وجہ ہے کہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا روزہ خاص میرے لئے ہے مولا نماز افضل العبادات ہے لیکن کیا بات ہے کہ تو روزے کو فرماتا ہے روزہ خاص میرے لئے ہے وَأَنَا أَجْزِبِهِ اور میں قد اس کی جزا عطا فرماتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی فرشتوں کے ذریعے سے یا کسی دوسرے کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین جزا عطا نہیں فرمائے گا بلکہ خود عطا فرمائے گا سبحان اللہ جب اللہ رب العالمین جزا عطا فرمائے گا تو اس کی شان اس کی شوقت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا روزدار کے لئے کتنا بھاری چیز ہو جائے گی کہ رب العالمین خود جزا عطا فرما رہا ہے سبحان اللہ ابھی سحیدیث پاک کو علماء اہل سنت نے اس طرح بھی پڑھا ہے السوم علی روزہ خاص میرے لئے ہے وَأَنَا اُجْزَ بِهِ بدلے میں میں خود بندے کا ہو جاتا ہوں جس کا خدا ہو گیا جس بندے کا خدا ہو گیا اب اسے جنت مانگنے کی کیا ضرورت ہے کوئی نعمت مانگنے کی کیا ضرورت ہے نعمتوں والا رب العالمین خود اس کا ہو گیا تو یہ عزاز ماہ رمضان کے روزوں کے صدقے میں حاصل ہوتی ہے اب آئیے روزے کے فائدے کیا ہیں تو میں آپ کو دو فائدے بتاؤں گا ایک روحانی فائدہ اور ایک سینٹیفک فائدہ روحانی فائدہ یہ ہے کہ جب روزدار روزے سے ہے حالانکہ وہی بندہ رمضان سے پہلے ناشتان نہ ملے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتا تھا دوپہر کا کھانا اسے میں اثر نہ آئے تو پریشان حیران ہو جاتا تھا لیکن ماہ رمضان میں سہری کر لیا اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب بلکل اتمنان کے ساتھ افطار تک حالانکہ تنہائی میں اثر آ جائے یا نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں وہ نعمتوں کے طرف نہیں دیکھے گا بلکہ اس کو یقین ہے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے وہ افطار کا انتظار کرے گا تو اب اللہ رب العالمین اسے جسمانی غزہ تو روک دیا لیکن روحانی غزہ شروع فرما دیا روحانی غزہ میں اثر آ رہی ہے اس واسطے وہ ماہ رمضان کے علاوہ ناشتہ نہ ملے تو برداش نہیں کر سکتا تھا دوپہر کا کھانا نہ ملے تو برداش نہیں کر سکتا تھا لیکن ماہ رمضان آ گیا تو اب وہ سہری کے بعد افطار تک کچھ کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسمانی غزہ تو روک دیا لیکن روحانی غزہ شروع فرما دیا تو روحانی غزہ کی طاقت اور قوت نے اسے بے فکر کر دیا روحانی طاقت نے اسے اتمنان بخش دیا کہ اب مجھے کھانا ملے یا نہ ملے کوئی فکر نہیں ہے اللہ رب العالمین کی میں عبادت میں لگا ہوا ہوں اور رب العالمین مجھے روحانی غزہ میں اثر فرما رہا ہے اب رہی بات سینٹیفک فائدے کی سائنس کہتی ہے ہر مشنری چلتے چلتے خراب ہو جاتی ہے تھک جاتی ہے تو اس کو ریلیکس کے ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس دینا چاہیے اس کو تھوڑا ٹائم روکنا چاہیے اس کے بعد شروع کریں پھر وہی توانائی وہی قوت کے ساتھ وہ شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان گیارہ مہینوں کے بعد ماہ رمضان رکھا تو مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھی انسانی جسم بھی ایک مشنری کے طرح ہے مشنری کے طرح کام کرتا ہے حازمہ معدہ جو کرتا ہے وہ بھی ایک مشنری ہے تو اس کو ماہ رمضان میں روک دیا گیا اب اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد اگر پھر سے کھانا شروع کریں تو گویا کہ رمضان میں ریلیکس دے دیا گیا اور رمضان کے بعد اگر شروع کریں تو اس کے لیے پھر سے وہ قوت وہ طاقت قوت حازمہ میدے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ماہ رمضان گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے لیکن ہم عبادات جو کرتے ہیں نہ سائنس کے بتانے سے کرتے ہیں نہ ٹیکنالوجی کے بتانے سے کرتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں صرف اللہ کو رادی رکھنے کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ابھی ہریانوی صاحب نے ایک شیر پڑھا اس میں فجر کا ذکر کیا تو معزز اور مکرم حاضرین ماہ رمضان اصل میں ماہ تربیت ہے ہر فیلڈ میں تربیت کے بعد جو بندہ سیلیکٹ ہوتا ہے اس کو پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے اس کے واسطے بڑے احزاز اور اہدے اس کو محصر آ جاتے ہیں تو بلکل ماہ رمضان گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہے جس میں انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے مثال کے طور پر جو فجر کو نہیں اٹھتا تھا وہ بخوشی سہری کے لیے اٹھے گا جب سہری کے لیے اٹھے گا تو نماز تحجد اس کو محصر آ سکتی ہے اگر وہ سہری کے وقت چونکہ تحجد کا وقت باقی رہتا ہے تحجد ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے تو گویا کہ ایک مہینے تک اللہ رب العالمین نے اسے تحجد پڑھنے کا موقع محصر فرمایا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تین دن میں یہ عمل کرلوں تو چوتھے دن خود بخود اٹھ جاؤں گا لیکن اللہ رب العالمین نے تین دن نہیں بلکہ تیز دن اس کے لیے محصر فرمایا کہ تیز دن تک تحجد کے لیے اٹھنے کے بعد اب ایک تیسویں دن یا انتیس دن کا اگر رمضان ہو تو تیسویں دن اٹھنا دشوار نہیں ہوگا تو اسی طرح سے جو فجر کے لیے نہیں اٹھتے تھے اب سہری کے بعد فجر کا وقت باقی ہے فجر کی نماز ادا کریں اور فجر سے پہلے تلاوت قرآن کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں یا درس قرآن یا درس حدیث دینا یا سننا چاہیں تو ان کے لیے موقع ہے کہ بائیس منٹ بہت زیادہ ہیں بائیس منٹ اذان کے لیے بھی واقع ہیں اور پھر اذان کے بعد بھی کہیں پندرہ منٹ کہیں آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے اس درمیان میں سنتیں بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بہ آسانی کر سکتے ہیں اس کے بعد نماز فجر پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہوتا اور پھر حضرت سیدی محدی صدقن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کہ ماہ رمضان میں عام انسان کا دل اللہ کے ولیوں کے دل کے جیسے ہو جاتا ہے سبحان اللہ اس واسطے آپ جب دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ میں مساجد خالی خالی جو مساجد چار یا پانچ صفوں سے بہت زیادہ مشکل سے چار پانچ صفے ہوتی تھی وہ مساجد میں ماہ رمضان میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی مسلی اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں اس قدر احتمام کے ساتھ آتے ہیں کہ وہاں پر تل دھرنے کے جگہ باقی نہیں رہتی تو یہ سب کیسے ہوا یہ سب اللہ رب العالمین نے پہلے تو شیطان کو قید میں کر دیا وہ شیاطین جو انسان کو نیکیوں سے بہکا کر بدیوں کے طرف مائل کرتے تھے وہ شیاطین قید میں ہو گئے سارے کے سارے شیاطین نہیں بلکہ جو شیاطین نیکیوں سے بھٹکا کر بدیوں کے طرف مائل کرتے تھے وہ شیاطین قید کر دیا گئے اب مسلمان کے لئے آسان ہو گیا کہ وہ شیاطین تو باقی نہیں رہے جو نیکیوں سے بھٹکا ہیں اور بدیوں کے طرف مائل کریں وہ شیاطین جب قید میں آگئے تو الحمدللہ مسلمان تو یہ چاہتا ہے اسلام کے ماننے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرب العالمین کی عبادت ہماری ذمہ داری ہے تو اب وہ ذمہ داری آسان ہو جاتی ہے وہ ذمہ داری ادا کرنا انسان کے لیے کوئی دشوار نہیں رہتی تو عزیزان محترم اس واسطے زہر اثر مغرب عشاء میں بھی اسی طرح صفے پر رہتی ہیں اور مساجد تقریباً بھر جاتی ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ عام مومنین کے دل بھی اولیاء اللہ کے دلوں کے جیسے ہو گئے اولیاء اللہ جس طرح انہیں عبادت نہ کریں تو بے چینی و بے قراری ہو جاتی ہے اور وہ عبادت ہی میں اپنے لئے تسکین دل سمجھتے ہیں ایسے ہی عام مومن ہو گیا جب عام مومن کا دل اس طرح ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے عبادت کرنا اس کے لئے کوئی دشوار تر مرحلانے رہا اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ ماہِ رمضان کی برکتیں اس رسولتے ہیں کہ ماہِ رمضان میں روزے ہیں ماہِ رمضان کی برکتیں اس سحر افتار ہے بلکہ ماہِ رمضان کی برکتیں اس واسطے ہیں کہ اس میں قرآن پاک قرآن پاک کا نزول ہوا تو گویا اللہ رب العالمین نے سارے مہینے کو جشن قرآن کے طور پر منانے کا ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے ایک دن جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں سوچو تو سہی کہ اللہ رب العالمین نے جشن قرآن کے لئے تیز دن مقرر فرمایا ہے کہ اس میں عام روٹین سے ہٹ کر جشن کیا ہے جشن یہ ہے کہ روٹین سے ہٹ کر آمال کیے جائیں جیسے جلوس روز نہیں نکالتے تھے لیکن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نکالا جاتا ہے عام روٹین سے ہٹ کر یہ عمل ہے تو سہری روز نہیں کرتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں سہری کا حکم فرمایا عام روٹین سے ہٹ کر یہ عمل ہوا تو یہی تو جشن ہے اور پھر افطار روز نہیں کرتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا تسحروا فَإِنَّ فِي الصُعُورِ بَرَكَةٌ سہری کر لیا کرو اگرچہ کہ بھوک نہ ہو اگرچہ کہ پیاس نہ لگ رہی ہو لیکن اس کے بوجود بھی ایک نوالہ یا چند نوالے ہی سہی سہری کے کھا لیا کرو کیوں؟ اس واسے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری سہریوں میں برکت رکھا ہے اور کیوں نہ ہو یہ آقا علیہ السلام کے سنت مقدسہ ہے اور سنت مقدسہ میں برکت نہ ہو تو پھر کسی اور چیز میں کیسے ہو سکتی ہے پھر خاص بات یہ کہ ماہ رمضان کے روزوں میں جو بندہ سہری کے لیے افطار کے لیے کھانا کھاتا ہے اگرچہ کہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے کھاتا ہے لیکن نبی ابو احترم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن بندہ حاضر ہوگا روزدار بندہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین جب دیکھے گا کہ اس کے نیک عامال میں کمی ہو رہی ہے نیک عامال کا پڑھلہ ہلکہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس کے سہری کے اور اس کے افطار کے کھانے کو لاؤ اور نیکیوں کے پڑھلے میں ڈال دو یہ ہے برکت اللہ رب العالمین کی عبادت کا یہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت ماہ رمضان کی اہمیت کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں اس کے سہری کے اس کے افطار کے کھانے کو لاؤ اور نیکیوں کے پڑھلے میں ڈال دو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب منتظر رہیں گے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ یہ بندے روزدار یہ میرے لئے بھوکے رہے تھے میرے لئے پیاسے رہے تھے ان کے باس تا دسترقان سجاؤ اہلِ محشر دیکھ رہے ہوں گے اور روزدار کے لئے دسترقان بچھایا جائے گا نعمتِ محصر آ جائے گی وہاں پر وہ خوش و قرم کھا رہے ہوں گے اس واسطے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِسْوَائِمِ فَرَحَتَان روزدار کے لئے دو فرحتیں ہیں دو خوشیاں ہیں روزدار کے لئے فرحتن اندل افطار ایک خوشی افطار کے وقت یعنی دن بھر پیاسا رہا بھوکا رہا اب پانی بھی حاضر ہے اب کھانا بھی حاضر ہے میوے بھی حاضر ہیں اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے ان بندوں سے افطار رکھا ہوا ہے لیکن وقت کا انتدار کر رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہوا ابھی وقت نہیں ہوا اللہ رب العالمین ان پر مسکراتا ہے اور فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے روزدار بندے کو میرے قاطر اس نے بھوکا اور پیاسا رہا اب نعمتیں حاضر ہیں لیکن وقت کا انتدار کر رہا سبحانہ تو اب جب غزا محصر آئے گی کس قدر خوشی ہوگی خوشی دید ہی نہیں ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خوشی تو یہ ہے افطار کے وقت اور ایک خوشی سبحان اللہ قربان جائیں اللہ کی رحمتوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کا دیدار اسے محصر ہوگا اور جب وہ رب کا دیدار کرے گا اس وقت خوشی حاصر ہوگی سبحان اللہ تو یہ خوشیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزدار کے لیے بتایا ہے کہ روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں مطلب یہ ہے کہیں روزدار اگرچہ کہ دنیا میں دیدارِ الٰہی سے محروم رہا کیونکہ دیدارِ الٰہی تیری تمنا تھی تیری عارض تھی لیکن روزے کے ذریعے سے جو محنت کی جو مشقت کی جو تونے محنتیں کی ہیں آج تجھے سلہ دیا جائے گا آج تجھے دیدارِ الٰہی سے محرور ہو جائے گا سبحان اللہ تو یقینا روزدار کے لیے بہترین خوشی کی بات ہے کہ رب کا دیدار کرے گا سب کے سب اہلِ محصر دیدار نہیں کر سکیں گے سب کے سب تنتی دیدار نہیں کر سکیں گے لیکن روزدار کے لیے پیانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانت دی ہے یقینی طور پر فرمایا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا تو یقینا روزدار خوش نصیب ہے اس واسطے دنیا کے اس سختیوں کو نہ دیکھیں دنیا کی محنت کو نہ دیکھیں دنیا کی مشقت کو نہ دیکھیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزہ ضرور رکھیں مشاہدین آپ سے میری گزارش ہے کہ روزے میں سستی اور کاہلی نہ کریں کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے وجہ سے ہم اگر روزے کو چھوڑ دیں گے تو بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی تو یہ محرومی سے بہتر یہ ہے کہ ہم چھوٹی بیماری یا بڑی بیماری کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر روزہ رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں بھی سرقروی عطا فرمائے گا اور حضرت میں بھی سرقروی سے نوازے گا اور پھر روزدار کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے لیے جنگ کے الگ الگ دروازے ہیں لیکن روزدار کے لیے قاس دروازہ باب الریان صرف روزدار کے لیے ہے اس میں سے صرف روزدار داخل ہوگا اللہ رب العالمین کے دربار میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے گا وروردگار جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں یا جتنے حضرات مشاہدین کے طور پر ٹی وی پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی نصیب فرما کہ روزہ رکھنا ان کے لیے آسان بنا دیں برحمتک یا رحمت والحمد اللہ رب العالمین ماشاءاللہ ناظرین عزی وقار بہت خوبصورت گفتگو ہم تمام نے سماعت کی گئے میں گزارش کرتا ہوں حدراباد کے معروف سناخان رسول خاری فرطاللہ شریف صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نظران عقیدت پیش فرمائے خربان میں ان کی بخشش کے خربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں مقصد بھی زبا پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ ایمان ملا ان کے صدق قرآن ملا ان کے صدق رحمان ملا ان کے صدق رمضان ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی سبحان اللہ اسے بھر ارکے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں پربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ اس محسن آزم کہ یوں تو خالد پہ ہزاروں احسا ہے خربان مگر اس احسا کے خربان مگر اس احسا کے احسا بھی کیا تو جتایا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم میں گزارش کرتا ہوں نادگو شاعر جناب زائیم زومیرہ صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائے نادی شیف کو مطلع ہے در پر بلا کے جلوہ دکھانا رسول پاک در پر بلا کے جلوہ دکھانا رسول پاک یہ ہے ازل سے میرا ارادہ رسول پاک یہ ہے ازل سے میرا ارادہ رسول پاک جلوہ یاں ہے اب بھی مدینے میں آپ کا جلوہ یاں ہے اب بھی مدینے میں آپ کا آنکھوں پہ زمانے کی پردار رسول پاک آنکھوں پہ زمانے کی پردار رسول پاک شہدہ کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں آپ پر شہدہ کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں آپ پر خود آپ پر تو رب بھی ہے شہدہ رسول پاک خود آپ پر تو رب بھی ہے شہدہ رسول پاک جب پیاس سے تڑپتا رہوں گا میں ہشر میں جب پیاس سے تڑپتا رہوں گا میں ہشر میں کاؤسر کا ایک جام پلانا رسول پاک آنکھوں پاک کاؤسر کا ایک جام پلانا رسول پاک رب کے غزب سے مجھ کو بچانے کے واسطے رب کے غزب سے مجھ کو بچانے کے واسطے کوئی نہیں ہے آپ کے جیسا رسول پاک جب بھی پکارا آپ کو شیریں ہوا دہن جب بھی پکارا آپ کو شیریں ہوا دہن ہے نام آپ کا بڑا میٹھا رسول پاک ہے نام آپ کا بڑا میٹھا رسول پاک اور آخری شیر اپنا حبیب رب نے کہا صرف آپ کو اپنا حبیب رب نے کہا صرف آپ کو رب کے حبیب آپ ہو تنہا رسول پاک اور مختصر فرمائے کہ بیمار ہے زئیم بھی فرخت میں آپ کی بیمار ہے زئیم بھی فرخت میں آپ کی بس آپ ہی ہو اس کے مسیحہ رسول پاک بس آپ ہی ہو اس کے مسیحہ رسول پاک در پر بلا کے جلوہ دکھانا رسول پاک ہے یہ یزل سے میرا ارادہ رسول پاک ماشاءاللہ ناظرینِ زیوکار میں گزارش کرتا ہوں ناد کو شاعر جناب ولی محمد زاہد حریانوی صاحب اپنا کلام پیش فرمائے ناد شریف کا مخصر سمات فرمائے جے شخص کی کردار محمد پہ نظر ہے جے شخص کی کردار محمد پہ نظر ہے جے شخص کی کردار محمد پہ نظر ہے نظروں میں میرے رب کی وہی لالو گوھر ہے نظروں میں میرے رب کی وہی لالو گوھر ہے سبحان اللہ آتی ہے نظر حق کی زیائے جو زمیں پر آتی ہے نظر حق کی زیائے جو زمیں پر یہ صرف محمد کی نائت کا اثر ہے سبحان اللہ یہ صرف محمد کی نائت کا اثر ہے اور شیر سمات فرمائے سچ ہے کہ میرے پاس نہ دی نار نہ درہم سچ ہے کہ میرے پاس نہ دی نار نہ درہم بس عشق محمد ہی میرا رکھتے سفر ہے بس عشق محمد ہی میرا رکھتے سفر ہے اے ختم رسل میرے بسے قلب و جگر میں آشق ہوں محمد کا میں یہ سب کو خبر ہے آشق ہوں محمد کا میں یہ سب کو خبر ہے رائج ہو جہاں بھر میں یہی دین محمد سینے میں میرے فکر یہی شام و سہر ہے اور مقتہ سمات فرمائے چھوڑے گی یہ لے جا کے ہی فردوں سے بری میں چھوڑے گی یہ لے جا کے ہی فردوں سے بری میں زاہد جو محمد کی بتائیے ڈگر ہے جو شخص کی کردار محمد پہ نظر ہے نظروں میں میرے رب کی وہی لالو گوھر ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا میری مانو مصطفیٰ سے پیار کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا غنبتِ خزراء ہے کعبہ ہے نجف اشرف ہے پھر نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے جو بھی مانگا مجھے آقا نے حتا کر ہی دیا یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا گئے یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا گئے ناظری نظری وقار یہ خصوصی نشریات آپ تمام کے درمیان پیش کی گئی ہیں آپ تمام جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پرگرام کو سماد کیا اور خصوصاً جتنے لوگ یہاں تشریف فرما گئے تمام کا دل کی ابھی قہرائیوں سے شکریہ دا کیا جاتا ہے آپ تمام حضرات ہمارے ساتھ ہماری اس نصریات میں اور اس سینل کی جانب سے پیش ہونے والی تمام نصریات میں شامل رہیے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آپ کے میزبان شیخ فسی الدین چشتی کو اس امید سے کہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ